اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو پریس کانفرنس تھی اس کے بارے میں بات کروں گا جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایفیڈ ڈیوٹ نشانہ تھا ریڈ بہانہ تھا اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم فورٹی سیون گورمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو یہ چیز بالکلی حضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرف سیٹس کے حوالے سے مینورٹیز کا اس میں انکلیوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں کبھی مریم نواز کی کبھی شعباز شریف کی کبھی تارڑ کی سنتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر آزم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں حوالتین عزارات وزیر آزم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی رول آف لاؤ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی آپ کا کاروبار نہیں چلے گا آپ کا کاروبار نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا ملک ترقی نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کی بیروزگاری بڑھے گی بیروزگاری بڑھے گی جرائم بڑھیں گے دہشتگردی بڑھے گی روٹ کاؤز پہ جائیں اصلی وجہ پہ جائیں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا ادھرہ ہوا اور وہ شروع ہوا معیشت کی گروہ تریٹ چھے فیصد سے زیادہ تھی اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈیکلیئر کی یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اساقڈال نے ڈیکلیئر کی تھی یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروہ تریٹ منفی میں چلی گئی اس سال دیکھ لیں نہ ہونے کے برابر معیشت کے پرخچے اڑ گئے ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بعد جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی خواتین وزرات تو انٹی ٹیررسٹ کوٹس اور انٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کی قوانین ہیں ہمیں جتنے ہیں آپے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتی ہیں عدالتوں میں ہم محبے وطن لوگ ہیں ہمارے خلاف وہ کونسی آثورٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محبے وطنی ہیں ہم سے بڑا پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیراعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محبے وطن پاکستانی نہیں ہے کوئی آثورٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری آثورٹی آپ کی ملکی وفادیاریوں کے دیتے ہیں پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم فورٹی فائیو میں کامیاب کرایا اور ہماری ایک سو اسی سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرف سیٹس بنا کے دو تحی سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی اس پی آر نے بات کی کہ آپ ان لیگل سپیکٹرم کی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے انگلیش کی ڈکسنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان لیگل سپیکٹرم آئیں پھر ان لیگل سپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے موسن نکوی جو آپ کا نگران وزیرالہ تھا اس کے دور میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڈ کی ہڈی توڑی گئی ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالہ چھینہ گیا ان کے موں سے اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی باہر سے امپورٹ کی اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ساڑھے چار سو ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائی نا اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کاکڑ جو سابقہ وزیر آزم تھا نگران وزیر آزم اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا بھی کھٹ پٹ ہوئی کاکڑ نے کہا کہ بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی ساڑھے چار سو ارب کی تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم فورٹی فائیو کی پھر آپ لوگ بھاگیں گے پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا اس کا بھی آپ کھولیں پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیوم کی سمگلنگ کی گاڑیوں کی سمگلنگ کی نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی اس تمباکو کی سمگلنگ کی بڑی اچھی بات مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بورڈروں پہ بلوچستان کے پی میں اور سینے میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی کلم دعات لے کے اور اپنے ریجسٹر لے کے بورڈروں کی فاظت کے لیے آپ اس چیز پہ آئیں ہمیں بتائیں کہ یہ پٹولیم پروڈکس خواتین و عزرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں پانچ سو ارب روپے کی آپ کا پٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے کوئی رات کو کوئی مخلوقوں سے پاکستان لاتی ہے ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے دیا جاتا ہے اس میں پہلے آئیں اس کو ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں وہ وسائل تو نہ اصد کیسر صاحب کے پاس ہیں نہ بیرسٹر گوھر صاحب کے پاس ہیں نہ خالد خرشید صاحب یا شہیب شائن یا میرے پاس شہیب شائن صاحب یا میرے پاس سنو نہیں ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل سات آرٹیکل سات میں ہر بار قومی اسیملی میں بیسی ہے تھی لیڈر آف تھی آپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں مجھے یاد ہے آرٹیکل سیون ریاست کی تشریح کرتا ہے ریاست ہوتی کیا چیز ہے ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت آپ کی مجلس شورہ سینٹ نیشنل اسیملی آپ کی صوبائی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کا ٹی ایم تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس آئیت کر سکتا ہے آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی پولیس آپ کی مسلحفات یہ آپ کے ٹولز ہیں یعنی کہ اوزار ریاست کے انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور آج کی جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس دی خواتین وزرات میں آپ کو واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ یہ سیویلین حکومت جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ اس کے خلاف اس کی ناہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں یہ ان کے چیز ہاتھ میں ہیں نہیں چیزیں لہٰذا سیویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کو وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی وہ ریاست کا ایک ٹول ہے ایک اوزار ہے ریاست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کے قوانین بننے چاہیے قوانین ہونے چاہیے بالکل جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں جو انصداد دہشتگردی کے قوانین ہیں بہت سارے قوانین ہیں اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو شخص بات کرتا ہے آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹیو بناتے ہیں کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط اور پہ استعمال ہو رہے ہیں کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو آپ سارے کیمرومن اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی ریپورٹس بیٹھے ہیں آپ بات کریں گے سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہیں یہ نہیں ہو سکتا اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مثال کون سے ملکوں کے دی ہے کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے ہیں مثال کس کی دیتے ہیں عراق کی مثال دیتے ہیں سریعہ کی مثال دیتے ہیں آپ کی لیبیا کی جہاں پہ تو ڈکٹیٹر شپس تھی وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی ازادی نہیں تھی سوسائٹی ڈپریس تھی یا وہ رول موڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے یہاں پہ خواتین وزرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کے وہ سامنے آکی یہ پریس کانفرنس کریں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت سپوکسمن آف تی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی اس کا بنتہ نہیں تھا کہ وہ میشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا وہ آپ اور انزیب خان فائننس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائننس منسٹر پہ بات چھوڑتے آہ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس الیگل سپیکٹرم میں بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم فورٹی سیون کا اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑا سی تھا اور کون تھا جی دو تین اور بھی ایسے لوگ تھے جو جو فوت بھی ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا وہ فالودے والا پاپڑ والا پلانے والا وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائیں نا پرائیم انڈسٹر ہاؤس کا ڈریس تو پھاروں کو پتہ ہے جا کے پوچھیں آہ کوششنیر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بینامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں جو وہ ایان صاحبہ تھی جو آہ فرنٹ کرتی تھی اس پہ نام ماصف علی زرداری کا آتا تھا فارم پورٹی سیون کے آپ کا جو صدر ہے اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا یہ یہ کس کو وہ آہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کے انہوں نے بات کی تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوال صاحب کے سمدھی ہیں میرا خالد ان کا مٹھو مٹھون کا کوئی نام آتا ہے اس سے اس سے سابر مٹھو اس اسے بات پوچھے نا اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پروپٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں آغاز کریں نا گھر سے ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں بے فکر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صفحے اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں پھر آپ جنابے والا جس وقت نارکو یعنی کے منشیات کے حوالے سے سمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے منشیات کی سمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے کون کر رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں ان کو پکڑیں ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا آپ نے آپ کا فوکس ہوئے ہوئے ہے ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب رپورش ہیں کیوں کیونکہ اس نے یہ یہ حمد کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکانٹ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں اس شخص نے اس نوجوان نے اجسارت کی اس نے کہا جی جنوبی ازلاح سے یہ نیکس ٹارگٹ ہوگا اس کے خلاف کیا ہوا ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ریاست سے سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں جو آپ کی حکومت ہیں وہ بھی اور ساری کی ساری ریاست پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے اور اس کے خلاف جو کیسل جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و عزرات یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کے یہ ساری چیزیں اللیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا سمگلنگ ملشیات کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی تمباکو کی آپ کے نون کسٹم پیڈ ویکلز کی گھاڑیوں کی سمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکیں اس کو کرٹیل کیا آپ کی یاداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ یہ رسٹرکشنز یا رکافت نے کس نے لگائی تھی یہ اس اقدار نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم وان کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو آپ کا جو یہ کیری ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی اس نے کنٹینیو کی ہیں آج تک وہ جالی ہیں اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تو پھر ذمہ دار کی کون ہوا اس کو جا کے پکڑیں وہ تو آپ کے اکنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے تو ان کے ان سے جا کے پوچھ کچھ کریں اہم بات یہ ہے آخری دو چار پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی بڑی اچھی بات ہے نیکٹا بنا تھا دوزار آٹھ میں آٹھ کے بعد شروع ہوا اس کی اوپر پھر انیکٹ ہوا پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ رپورٹس آئیں تقریباً آپ کے تیرہ اور تقریباً یہ پندرہ سولہ سال سے زیادہ ہے تو دھائی تین سال کو پی ٹی آئی کی حکومتی مرکز میں اور دو صوبوں میں ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تین سال کو لیڈا کر کے آپ یہ اور ان تین سالوں میں دیکھیں کہ دہشتگردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی یا اس کو ہم لوگ دنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشتگردی اس دور میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی اس کو پھر سامنے لائیں یہ ہائبرٹ نظام اور یہ چیزیں نہیں چال سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف ای ٹی ایف جو بنا تھا یہ یہ نیکٹا بننا کس طرح تھا اور یہ اور اس اس کو عملی جامع ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے پت پنایا گیا تھا یہاں پہ خواتین و ذات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیراعظم علی امین خان گنڈپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں ان کو سامنے آنا چاہیے جو بنو کا حادثہ ہوا ہمارے لوگ بھی گئے ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرم رکھنے کے لیے ہم نے کیا بات کی ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو ابھی بن رہا انشاءاللہ انکوائری کریں صحیح طریقے سے کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیہمن اور ساتھی جناب بیرسر گوھر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے یہ یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں خواتین و عزرات آخر میں دو چیز آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ question answer کا شروع کرتے ہیں رعوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہے بڑی عمر کے شخص ہے جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں رعوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجیوہ صاحب آپ کے رزوان احمد صاحب آپ کے جنابے والا غلام شبیر صاحب آپ کے عطا و رحمان صاحب آپ کے فرید ملک صاحب آپ کے مدسر چودری صاحب اور آپ کے نومان ملک نومان احمد صاحب آپ کے جناب فیضان ملک صاحب اور آپ کے جناب نصیم کیڑا صاحب آپ کے آپ کے پروفیسر مذر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب یہ وہ enforced disappeared persons ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غیب کیا جاتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے اوہ بھائی جو قوانین ہے جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے اس پہ تو آپ ملدان آمد کرے نا آپ کے جس وقت آپ کے چھے ججز اسلام آباد ہائی کوٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو آپ کے سرگودہ کے انٹی انصداد دہشتگردی کے کوٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنس نے اٹھایا ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی نام لوں تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی وہ آپ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے یہ تو ہماری ازادی اپریس کی یہ حال ہے ہماری تو وہ پریس کانفرنس سنسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا ورنہ فلور اف تاہوس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں سو لہذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بات کرنے پہ کٹکن آپ کی سوچ پہ کٹکن آپ کا رول موڈل جو غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں آپ کیسے مقابلہ کریں گے اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی حفاظت ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو لہذا خدارہ یہ چیزیں نہ کریں اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں آہ شغر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں ان پارٹیوں کو ڈیفنڈ کرتے ہیں خواتین ازرات وہ بات عوام کے دل عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی اس کو کوئی آہ کوئی داد نہیں دیتی بہت شکریہ آپ کا میں نے یہ باتیں کرنی تھی آور ٹو بیریسٹر گوھر صاحب جناب